دست پاک میں دیا الہی مجھے فرما قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلکِ علیہ حضرت پر مسلکِ اہلِ سنت پر قائم رکھے اور جو پیغام علماء کرام نے آپ تک پہنچایا خصوص محدثِ قبیر نے جو نصیحت کی اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام سے محبت کرنے والا اور اور ان کی تعظیم کرنے والا اور ان کی نصیحت کو قبول کرنے والا بنائے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا اور بہت علماء اکرام نے فرمیا کہ عالم کو محبت کی نظر سے دیکھو اس کو ہکارت کی نظر سے مت دیکھو یہ عالم جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں تو جو ان کی شام میں گستاخی کرے گا احانت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کی احانت کرے گا اور جو عالم کی شام میں گستاخی کرے گا تظلیل کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں کے درمیان میں زلیل کر دے گا چو خدا خواہد کی پردہ کس درد میلش اندر تانے کھا برد اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے تمام مخلوق میں اس کا اعلان ہوتا ہے چیٹی بل میں مچھلی سمندر میں اس سے محبت کرتی ہے اور جس سے غزب فرماتا ہے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے تو اس کا اعلان ہوتا ہے تو اسی طور پر وہ علماء اکرام کا اولیاء اللہ کا اللہ کے نیک بندوں کا علماء ربانین کا اس کا تانہ اس کے دل میں ہوتا ہے اور جو بات دل میں چھپی ہوتی ہے زبان اس کی ترجمانی کر دیتی ہے اور زبان سے جب نکل جاتا ہے تو مخلوق پہچان جاتی ہے جو پیغام آلہ حضرت نے آلہ حضرت کی بھی بہت آدائے دین نے مخالفت کی اور آلہ حضرت نے فرمایا ایک طرف ہے آدائے دین ایک طرف ہے حاصل دین بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کرو درود تو سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور وحی سے مدد تلقی اور چونگو کی لڑائی آلہ حضرت نے دین کی حفاظت کے لیے لڑی اور آپ لوگوں کو جگایا اور فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی تالی ہے سونے والوں خالش ایمان کی دولت والوں ایمان کے لٹیرے چاروں طرف ہیں ہر طرف شیطان ہے اور تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے لیکن سیدھی راہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ نے جو بتائی ہے جو ان کے صحابہ کی اور جو گوث و اقواز کی رہا ہے جو علیہ الدا کی رہا ہے اس پر چلو گے جس پر میں اور جس پر میرے صحابہ نعرہ تقدیر اہل سنت کا ہے بہتا بار اصحاب حضور نجم ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دین پر خائم رکھے اور اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں بھی اعلیٰ حضرت کے دور میں بھی ہوا مقدمے بھی کیے اس لوگوں نے اور یہ چاہا کہ اعلیٰ حضرت جائیں کچھہری ان کی حاضری ہو اور ان کو بلایا جائے تو مالوی حضرت اللہ صاحب جائن مجسٹیٹ تھے پھر ان کا ریٹائرمنٹ ہوا یہاں خبر نہیں رہی ان کا ریٹائرمنٹ ہوا انہوں نے وقالت پڑھی اور وہاں سے وہ پیروی کرتے رہے چاہتے یہ تھے کہ اعلیٰ حضرت کچھہری میں پہنچیں اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہاں تو میری جوتی بھی نہیں جائے پھر یہ تائید غیبی کس طور پر ہوئی کس طور پر کہ وہاں نواب رامپور کیا اس نے کہا گورنر یا کمیشنر میرے پاس آتا ہے انہوں نے بتایا اعلیٰ حضرت کے مرید تھے کہ یہاں پر معاملہ یہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت آئیں اور اعلیٰ حضرت کسی طور پر آئیں گے نہیں اس نے کمیشنر کو بلایا اس کو حکم کر دیا اب پتا چلا کہ وہاں پہ جانے کی آلہ حوت کو ضرورت نہیں ہے اس کی بہت مبارکیاں آئیں یہ کیا ہے یہ وہ ہے کہ حضرت انس ابن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی رشتہ دار میں سے کسی نے ایک عورت کی کچھ داعت سامنے کے توڑ دیئے تھے پھر دیت کے لیے دیت کے لیے تو لوگوں نے ان کے جو دو لوگ تھے انہوں نے منع کر دیا اور کہ نہیں ہمیں کساس چاہ لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حکم دیا کہ ان کے دو دار توڑ دیے جائے حکم دیا انہوں نے کہا چار ربیہ کے داعت توڑے جائیں گے قسم اس کی جس نے آپ کے حق کے ساتھ میں مبغوظ فرمیا اس کے داعت ہر کس نہیں توڑے جائیں گے وہ لوگ راضی ہو گئے اور ان کے داعت نہیں توڑے گئے سرکار نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے کچھ بندے وہ ہیں جو اللہ پر قسم کھا جائیں تو اللہ ان کی قسم پوری فرماتا آلہ حضرت نے کہہ دیا کہ میں نہیں جائیں گا تو اللہ تبارک وطالعہ نے ان کی قسم پوری فرمائی آجی کفایت اللہ صاحب مزار ہے آلہ کے خادم جبل پر گئے کسی بات پر آلہ حضرت ان سے جلال فرمایا تو جلال فرمایا تو فرمایا کہ یہ حاجی یہ مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوئی اب آپ یہ دیکھئے کہ اس زمانے میں لوگوں کو شہر میں دفت کرنی کے لیے اجاعت دینی پڑتی تھی تو حضور عجیت اسلام سے حضور مفتی آزم سے انہوں نے اجاعت لی یہاں سے اجاعت مل گئی ممبر سے اجاعت لی اس سے بھی اجاعت مل گئی لیکن آلہ حضرت کے یہ جملے کہ یہ مر کر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا تو حاجی صاحب کا وسال بوت کا فرشتہ بھی وہی آیا جب آلہ حضرت کے قدموں میں وہاں بیٹھ تشریف تو اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو وہی دفن بھی ہم سب کو اللہ تبارک وطالعہ مسلکی آلہ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر حشر فرمائے اور تاج الشریعہ کی وسیعت ان کا فرمان کیا ہے انہوں نے پہلے ہی بہت بار یہ فرمایا اور آپ لوگوں کو جگایا یہ بتایا کہ جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان سچے علمائے حق سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں مشاہد کے عظام سے رکھیں لیکن جو لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے بزرگ چلے گئے جو چلے گئے ان کے اوپر اوپر والوں کو زمین پہ چلنے والوں کو جاتھیں اگر وہ ان کے نقش قدم پر ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو ہمیں بزرگوں کی تعلیمات کافی ہیں اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو مسلکی اہل سنت والجماعت پر قائم رکھیں اور ہماری آپ کی سب کی جو جائز مرادیں ہیں ان کو پورا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور توبہ پر قائم رکھیں ہمارے گناہوں کا معاف فرما دے اور جنہوں نے جو بھی دعاوں کیلئے کہا ہے اللہ تبارک وطالعہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے وصل اللہ تعالیٰ سلام کے لئے مصطفی جانِ رحمت پیلا تو سلام شمعِ عزمِ ہدایہ پیلا تو سلام شہر یارِ ایرم تاجدہ اے حرم مہارِ شاقہ پیلا تو سلام ایک میرا ہی رحمت مہار وانائی شاہی شاہی امہ پیلا کاش مہ شر میں جب ان کی آمد بھار بے جے سب ان کی چاہ کت پیلا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہا رضا جا مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہا رضا جا جانِ رحمت پیلا تو سلام جن جانشینِ رضا شاہ اختر رضا اے میری زندگی شاہ اختر رضا سلام کا سایا سروں پر رہے دائمان کی نوران مجھ سے خدمات کے قدسی میرے اسجد رضا شیر احمد رضا کائیدِ قوم ملت پیلا خو سلام وہ زیادلم کی وہ محادث کبیر لال صدر شریع تھیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت دیرہ سلام اللہم عبید من الصلاة والسلام إلى عدرت النبی الكریم واجعلنا من اخیار مصلینا والمسلمین علیه اللہم اجعلنا من اخیار عبین لہلہ والمعبوبین لديه وفتحنا بشفاعته يوم الحساب وادخلنا الجنة من غیب توبخ ولا عتاب وصلت اللہ تعالی علاقه بخلقه وقاطر ندقه وسراد وفقه ونورعته سیدنا محمد وعلى آله واصحابه وبرکتا لما ابدا برحمتی کا یا الحمد حضرات آپ سبی حضرات کو عرص رزوی کی بہت بہت مبارک بات ماشاءاللہ عرص کے انتظام و انسرام میں عرص پرواری جناب سلمان حسن خاصاب کی کاوش ہے عرص